گوڈ ایوننگ بیہار میں ہوں ویملچنی اور آپ سن رہے ہیں بیہار ویو میں سب سے پہلے آپ سے گزارس کرنا چاہوں گا کہ آپ بیہار ویو کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس دیجئے آپ اسے لائکس بھی دیجئے اور اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائکس بھی دیجئے آپ کے سجاب کھلے ہیں سو آپ سن رہے ہیں بیہار ویو اور میں ہوں ویملچنی آج میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں کہ بیہار کے یوہ جو خاص کر ٹین پلس ٹو پاس کرنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں وہ کیوں باہر جاتے ہیں اور باہر جانے کے بعد وہ واپس کیوں نہیں آنا چاہتے تو آئیے سنتے ہیں ایسے ہی ایک یوہ کی باتچیت جو کوویڈ کا تو یہ فرسٹیشن ہے ہر سٹوڈنٹ کا فرسٹیشن ہے جب تک بیہار میں پرائیویٹ اینورسٹیز نہیں آئے گی ترک کی نہیں ہوگی پرائیویٹ اینورسٹیز میں پڑھنے والے بچے نہیں ہوں گے ہر سٹوڈنٹ کا فرسٹیشن ہے میں کیا کرنا ہے بڑ اس کو اپرچونٹی کوئی دے گا تو نا یونیورسٹی کھولے گی چھوٹا سا بچہ کو یونیورسٹی تو نہیں کھولے گا وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس چیز کو انیشیئیٹیو لے کرے لوگ جن کے پاس پیسے ایکشل میں پیسے ہیں میں آکے لوگ وہ انیویسٹ کریں یونیورسٹی کھولے بچوں کو ایڈوکیشن میں ہیلپ کریں تب ہی تو چیزیں اچھی ہوگی چھوٹا جاتا ہے بچہ کہاں کہاں جاتا ہے بچہ سب پڑھنے کے بعد کون کون سٹیز میں جاتا ہے ڈھلی چندگر مومبئی کولکتا اور ساؤتھ انڈیا کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں بیسٹ چیز یہ ہے کہ سائنس اور آئی ٹی کے لیے بیسٹ آپ کو ساؤتھ انڈیا ہے وہاں پہ بچے ٹویلز کے بعد پڑھنے کے بعد سے لے کے انفاکٹ میں کو لگتا ہے لائف ٹائم وہی رہتے ہیں کیونکہ سکوپ ہی سکوپ ہے ہائدر آباد مومبئی کوئنبٹور اور پینگلور چننے ہی سب صرف آئی ٹی ہب ہے انفاکٹ اب تو جایپور بھی بہت لیڈ کر رہا ہے آئی ٹی میں بہت زیادہ جایپور بہت سرش کر گیا ہے گجرات بہت زیادہ لیکن بیہار میں کچھ وہ نہیں آئی بیہار میں جب تک یونیورسٹیز نہیں کھولیں گی کوئی انیشیئیٹیو نہیں لے گا بچوں کی گروت نہیں ہوگی تو بچہ بھی کیا کر سکتا ہے اور کچھ کرنے کے بعد بھی واپس یہاں آئے گا پر اس چیز کا کچھ awareness ہی نہیں ہوگا کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہوگا کوئی industry نہیں ہوگی تو کونسا بچہ کیا کر لے گا یہاں ہے تو بیٹر ٹو گو انہیم تو بچے بھی چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے مویسا میں کونسا ہے ہی ہوتی کیٹ یونیورسٹی کیٹ یونیورسٹی چل رہی ہے وہ بھی بہت انجیلیگ اور میڈکل کے لیے بہت اچھی یونیورسٹی ہے تو بیٹر پتھنا سے بھی چلے جاتے ہیں ہاں آج سے اور موش میں کو لگتا ہے نائنٹی سائی پرسنٹ بچے باہر چلے جاتے پڑھنے کے لیے آفٹر ٹویل کیونکہ یہاں پہ اوپریشنٹ یعنی یونیورسٹی ہے 15 years ہو گئے آج تک نیتیش کے رول میں آج تک کوئی یونیورسٹی تک نہیں کھلی ہے کیوں نہیں کھلی ہے یہ تو گورنمنٹ جانے بڑٹ at least جب تک کھلے گی نہیں آپ لون دے رہے ہو آپ سب کچھ کر رہے ہو انیشیئیٹیو لے رہے ہو کہ گرلز اپنا خود کا سٹارٹ اپ کرے انٹرپینئرشپ کرے بڑٹ اگر جب تک اس چیز کی اوپریشنٹ یا لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس چیز کی ویلیو ہی نہیں ہوگی تو بندہ کیا ہی پروفٹ لوس کرے گا ہر بزنس کا ایک وہ چیز ایک ہی کنسیپٹ ہے پروفٹ لوس جب کوئی پروفٹ ہی نہیں ہے تو کوئی پیسے لے کے بھی کیا کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہونا جو رانا پہلے سے بزنسز ہیں لوگوں کے مائنڈ سیٹ اپ میں جو ڈیلی یوز والی چیزیں وہ رہیں گی جو چیزیں 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 چلے گی جیسے ریسٹرانز ہوگے آپ کو ہٹیلز ہوگے آپ کو شو رومز کپڑے کی جوتے کی دکانیں اور نورمل کمپیوٹر لیکٹو پولر اے سی یہ سب آپ کو کرنا ہے تو it is fine because یہ ہر بندے کی ڈیلی اس کی چیزیں اگر آپ کچھ educational کرنا چاہتے ہو کچھ اچھی چیز کرنا چاہتے ہو تو it's waste because یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں جب تک پڑھائی نہیں ہوگی education یہاں پہ نہیں آئے گی لوگ پڑھنا شروع نہیں کریں گے جو لوگ باہر پڑھتے وہ لوگ واپس نہیں آتے کیا کیسے آگے آپ کوئی انڈسٹری نہیں ہے کوئی initiative لہنہی نہیں چاہتا کہ ہاں پہ انڈسٹریز آئے collaboration کرے partnership کرے کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا جو بچے جہاں سے چلے جاتے ہیں ڈلی بینگلور پھونہ تو وہ واپس نہیں آتے کیا maximum 10% وہ بھی آتے کیا جاتے ہیں یا تو اپنے بابا کی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں یا تو اپنے بابا کے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لڑکیں ایسی ہو جاتی ہیں شادی کر کے چلی جاتی ہیں جہاں لڑکہ رہتا ہے بچے چلے ہوتے ہیں اور کیا آپ بتا رہے تھے کہ 15000 بیجر کے نونکلی کرنے کیوں آئے چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں جیسے ویب سیٹی ایپلپمنٹ ہوئے ہی اور چھوٹی چھوٹی مطلب باہر کی کچھ یونیورسٹیز ہیں چھوٹا چھوٹا آؤٹلیٹ کھول رکھا ہے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو اب سے جہاں پہ یا آدھت بلس کو دیکھ لو یا اس کو بجاج فینانس کو دیکھ لو چھوٹے چھوٹے کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے آٹلیٹ کھول رکھتے ہیں برانچز کھول رکھتے ہیں بہت وہاں پہ سارڈی ہوتی دس ہزار بندرہ ہزار تو جس بندے کو پتہ ہے کہ اس میں کالیبر ہے گوڑ کمیونکیشن سکل ہے بہت ساری چیزیں ہیں ٹیلنٹ ہے تو وہ بندہ یہاں پہ دس یا پندرہ ہزار ہزار میں کیوں کام کرے گا جب اس کے پاس ٹوینٹی سے تھٹی ارن کرنے کی کیپابلیٹی ہے تو وہ تو بہار ہی جائے گا نا تو بچہ یہاں سے آج کے باہر بھی چلے جا رہے ہیں ویدیس بھی چلے جا رہے ہیں کیا بہت زیادہ یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں انفیکٹ ان لوگ کے پاس تو بہت دماغ ہوتا ہے وہ جب مہنت کرتے ہیں تو بھی ہاں ماکسیمم بیہار کے لوگ باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود یہاں آئی ایٹی کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کتنا ان کے پاس دماغ ہوتا ہے وہ اتنا مہنت کرتے کہ وہ خود بے گھر ان کو اتنی کیپیپلیٹی اور سب کچھ مٹیریل مل جاتے رسورس ہو جاتی زندگی میں کیونکہ اپنے آپ کمپنیز بھارکیوں نے بلا لیتی ہیں تو یہاں لوگل پروگرس کا کوئی سکوپ نہیں ہے جب تک گورنمنٹ نہیں چاہے گی جو بہت آلٹرا ریچ پرو رہ چاہے ہیں وہ لوگ نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہو سکتا شکل تک گورنمنٹ نہیں بگلست پڑھے گھر اگر آپ کو ایڈیکیشن سسٹم رہی در تک گھر تک گھر ہر سٹیٹ یا ہر چھوٹی سی جگہ یا کچھ بھی ہو ہر چیز کی جو پیلر ہے وہ ایڈیکیشن ہوں جب ایڈیکیشن ہی سہیں نہیں ہے تو کیا ہی پیلر آپ کو آمکہ پیجا ہوں بے جب آپ کو بنا سکتے ہیں تو میں اپنے پیلر ہی نہیں بنائے ایڈیوکیشن سسٹم ہی نہیں بنائیتا سال میں بیٹر کی ایڈیوکیشن سسٹم پہلے صحیح ہو لڑکے بھی میل لڑکے بھی نہیں آتے پڑھائی کرنے کے بعد واپس اگر وہ ایڈی ہے تو وہ ڈیلی اینسیا چوز کرے گا یا بینگلور چوز کرے گا ایڈی ہے تو وہ ساؤھ انڈیا ہی پریفر کرے گا چننے ہی بینگلور ممبئی اور پونے کوہمبرٹور ہائیدر آباد یہ ہی وہ خوکس کرتے ہیں اور جو آپ کو میڈیکل کے فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ آپ کو وہ بھی ساؤھ میں زیادہ رہتے ہیں یا تو پھر جہاں پہ آپ کو چنڈگڑھ میں سے پی جی ایم ہے وہاں آپ کی پڑھائی بہت اچھی ہے تو وہاں جاتے ہیں تو ایڈیپنس کہ آپ کی کہاں نوکری ملتے ہیں آپ کو کہاں ایڈمیشن ریڈا ایڈہ فرم بیہار covid. جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور جو مینسٹرز کے ایم ایل ایس کے بچے ہیں آپ ان کو پڑھاتے ہو لنڈن پریس ایم ایٹی یونیور سٹی ادھر ادھر پڑھا رہے اس کے بعد آپ واپس بیہار بلا رہے ہو وہ کچھ نہیں کر رہے وہ آئیڈل بس گاڑیوں میں گھوم رہے تو اسے کیا لوجک ہوا جو کوئی گروہ ہوتی نہیں ہے یہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بچے باہر چلے جاتے ہیں یا باہر جا کے کام کرتے ہیں تو وہ واپس آئیں گے تو ان کے لائک کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ کیا جب تک یہ انڈسٹریز نہیں لائیں گے لوگ انیشیٹیٹم نہیں لائیں گے جو جو ڈیڈی رچ ہیں جو ڈیڈی جن کا تھوڑا یہ تھوڑی ریچ ہے یہاں پہ ایمیل ایز یا جو بھی بیزنس من ہے وہ تھوڑا کولابریشن نہیں کریں گے وہ نہیں چاہیں گے تو میڈل کلاس والا بندہ کچھ نہیں کر سکتا انٹرین ایلیس ہاں اچھ ڈیفرنٹ کی سوشل میڈیا ہے آپ کر سکتے ہو بٹھ سوشل میڈیا بھی کیا ہی کر سکتا ہے وہ کام جو بڑے لوگ ہیں ایمیل ایز گورنمنٹ مینسٹرز بزنس من انہوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے اور وہی کچھ کر سکتے تو کر سکتے ہیں میڈل کلاس بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے صرف لائن میں کھڑے ہوگے ایٹی ایم کے پیسے کی نکالنے کا بیٹی کر سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا انڈیا میں کون کون سی ایسی انورسٹی ہے جہاں بیہار کے بچے چلے جاتے ہیں ٹاپ موسٹ انورسٹی کون کون سی ہے آج کل تو مجھے مجھے لگتا ہے سرکاری ڈیو اگر ہمیں اتنے بچے نہیں جاتے ہیں سرکاری میں ہوتا ہے تو جاتے ہیں سٹسٹ ہے تو کیوں نہیں جائیں گے وہ سرکاری میں ہی جائیں گے کچھ بھی ہو جنرل والوں کو تو کہیں بھی لے جاؤ بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے بٹھاں اگر جنرل والوں کو بھی سوچا ہے کہ میں کوئی گورنمنٹ میں ہی چاہیے تو جس کو چاہیے بائی ہوک وائی کروک وہ لیتا ہے اپنی سیٹ وہ لے لیتا ہے تو ڈیپینڈ اور جس کی نہیں ہوتی ہے وہ اچھے اچھے اچھی انورسٹیز میں جاتے اپنی کورس کے حساب سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو جہاں کورس میں اچھی چیزیں دیکھتی ہے everybody is educated اور سب کے پاس دماغ ہوتا ہے سب اپنی life کی decisions خود لے سکتے ہیں تو اور سب career oriented ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہے ان کے لیے کیا چیز صحیح ہے تو وہ اسی حساب سے وہ چیز چیز کرتے ہیں اور جہاں جو چیز اچھی ملتے ہو وہاں جاتے ہیں پاوے وہ انڈیا ہو یا ابراود ہو انڈیا میں جیسے فیموس انورسٹیز جس انورسٹیز کا craze ہے 12 کے بعد بچوں کا وہ کون کون سی انورسٹیز آپ کچھ انورسٹیز کی نام بتا سکتے ہیں گورنمنٹ میں ڈی یو ہے اور میڈیکل میں اینس ہے پی جی آئی ہے اور اگر آپ نورمالی پرائیویٹ میں دیکھو تو ایمیٹی یونیورسٹی ہے لوگ گلگوٹیاز میڈ مشن لیتے ہیں پھر آپ کو کیٹ میڈ مشن لیتے ہیں کلنگا یونیورسٹی سمبائسس ہے تو ایسے بہت سا ہی یونیورسٹیز ہیں جہاں بچے جاپکے ہیں ساہوٹ میں بہت ہوگی کافی یونیورسٹیز ہاں ساہوٹ میں بہت ہے اوپر سے آپ کو کچھ فیموس پولیٹیز بھی ہے پنجاب میں لولی پروفیشنل یونیورسٹی ہے وہاں بہت جاتے ہیں بیہار کے کھراؤڈ دلی میں شاردہ یونیورسٹی میں بہت بچے جاتے ہیں تو یہ ہی ہے بومبے کا نیفٹ بے گے رہی ہے بومبے میں بچے جاتے ہیں تو جاتے ہیں یا جاپ کرنے جاتے ہیں ادھوائیز موسٹ اپ ڈاکراؤڈ ڈیلی انسیاری آتے ہیں یا پھر ایمیٹی قس Owners جو دید کریں ڈیلی ہறے đã جاتے ہیں غریبین ڈیلی سیلس ڈیلی ڈیلی تارڈن سوشل سائنس بہت اچھی یونیورسٹی ہے تو وہاں بھی جاتے ہیں دلی میں ساؤت ایشن یونیورسٹی ہے بہت دیپنس آپ کو کیسا رینگ آ رہا ہے کہاں ایڈمیشن مل رہا ہے کیونکہ کامپٹیشن بہت ہے پوری انڈیا لگی رہتی ہے تو انفیق ابروڈ کے بھی لوگ لگے رہتے ہیں تو ایڈیپنس کیا آپ کو کیسی رینکنگ آ رہی ہے اور ایڈمیشن آپ کی کیا کیپیبلیٹی ہے لیکن فرس چوئیس یہ یہاں بیہار میں نہیں ہوتا فرس چوئیس اب پلس اس کے علاوہ لائف نہیں ہے کیا مطلب اتنا زیادہ کھل کر بچے جو ہے ایکسپوزر نہیں ملتا ہے کیا لائف تو سب ہے لائف کے لئے ایکسپوزر نہیں ہے کیا لائف تو آپ کو بھی کیا 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 ہے یہ سب چیز تو آپ کو مٹیریلی سٹک چیز ہوتی ہے بٹ سسٹین کرنے کے لئے ہے لائف تو ہر جگہ ہے آپ کو چیز کھل کرنے کے لائف تو ہر جگہ ہے جہاں پہ آپ کو نوامل سوٹینے بل انوائرمنٹ کی چیزیں ملت رہے ہیں بہت مٹیریلسٹک تینگ اور کریئر گروہ بیہار میں تو نہیں ہے سپیشلی کریئر گروہ کیونکہ ایڈوکیشن جو پیلرز ہے وہ نہیں ہے وہ وہ جائیں گی بیہار بھی سکسیسفل وانڈے جیسے جو سکولنگ ہے جیسے ٹین تھ اور ٹویلتھ ہے ٹین تھ اور ٹویلتھ کے بعد بچے نکل جاتے ہیں کی اسکول میں بھی نکل جاتے ہیں کچھ بچے ہو لگتے ہیں ٹین تھ کے بعد باہر پڑا ہی زیادہ اچھی ہے جیسے ڈیلی آر کے پورم یا کچھ سکول ہیں جیپور بگرہ میں یا اڑیسا بگرہ میں جو بورڈنگ سکول ہیں تو وہاں پیرنس بھیج دیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس کتے پیسے ہیں کتنا پروچ ہے تو اس حساب سے ٹویلتھ کے بعد تو بچے جو چوز کرنا چاہتا ہے اس حساب سے جہاں پہ جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ چوز کر لیتا ہے لیکن ٹویلتھ کے بعد لوگ باہر چلے جاتے ہیں ٹویلتھ کے بعد بہت کم بچے 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 ہیں یہاں جنہیں کوٹا کا ہے جن کا ڈومیسائل کا ہے تھوڑا میڈیکل بگرہ انجنری میں ڈومیسائل کا رہتا ہے تو وہ رہتے ہیں یہاں پہ اور نومل سی چیز ہے جہاں جس کو جو سیٹ ملتی ہے ڈومیسائل کے بیسس پہ وہ تو بندہ نہیں چھوڑے گا تو وہ صحیح ہے ٹھیک ہے ہر بندے کی الگ سوچ ہوتی ہے اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے بٹھ ڈومیلی اگر آپ اپارٹ فرم ایم بیا لیکھ اپارٹ فرم سائنس انجننگ ڈومیسائل کے بیشے ہیں ٹھیک ہے جو جو ہے جیسے سائنس پڑھنے والے کہاں جا رہے ہیں عرص پڑھنے والے کہاں جا رہے ہیں کچھ ہے اگر آپ کو چاہتے ہیں؟ جن کو تھوڑا کچھ ہٹ کے کرنا ہے بہت سائی چیزیں ہیں جیسے فرنسک سائنس بائیو ٹکنالوجی بیکری تو ہوتیل مینجمنٹ تو ڈیپنس کی آپ کو کونسی یونیورسٹیز میں کیونکہ یہ تھوڑی پروفیشنل کورسز ہوتی ہیں وکیشنل کورسز ہوتی ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹیز زیادہ دیتی ہیں تو آپ کو پرائیویٹ یونیورسٹی جہاں پہ جو آپ کو اچھا ملتا ہے یا اچھی سیٹ مل جاتی ہے وہ وہ ہی جاتے ہیں اور ابھی تو لنگویسٹک کی بہت زیادہ گروت ہے تو لنگویسٹک it depends آپ کو جیسے لنگویسٹک کے لئے بیسٹ پیس کیلی مانتے ہیں لوگ جاتے ہیں ایم بیسی میں وہاں پہ کرتے ہیں ڈیو میں بہت سارے لنگویسٹک کورسز ہوتی ہیں تو لوگ کرتے ہیں سپنش، فرنچ، جرمن، ڈیپینڈ کرتے ہیں تو سپیشلی پنجاب ہاں اگر آپ کو باہر جانے ہیں کیونکہ پنجاب میں لوگ کو باہر جانے کا بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ آئیلز کی پرپریشن توفل کی پرپریشن بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ڈیمینڈ ہے آپ کو مینٹل پروفیشنلز کا بہت ڈیمینڈ ہے پنجاب میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ملیونہ وید انتوکسکیشن سبسٹنس سوڈیپینڈس کیا آپ کہاں جا رہے ہو کہاں کس چیز کا گروت ہے جہاں جس جگہ پہ گروت ہے وہ بندہ وہیں جاتا ہے تو یہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سرکاری نوکلی نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں بہت سے سرکاری نوکلی کوئٹ کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ اگر پرائیویٹ یونیورسٹی میں زیادہ کیونکہ اس میں آپ کو پدہ چلتا ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹھیکی حسنا واپر بھائیو سیکھنا چاہتے ہیں اور جو نئی سیکھنا چاہتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ کریک ہو جائے کریک ہو جائے تو بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ فیملی پریشر سے بھی ہوتے ہیں بہت کچھ لوگ رہنا چاہتے ہیں وہ نئی کسی کے پریشر میں کچھ بھی گھرنا چاہتے ہیں تو ڈیپینز لوگ پرائیویٹ ہی چوز کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنا سٹارٹ اپ کھولنا چاہتے ہیں لوگ کو لگتا ہے کہ سٹارٹ اپ کھولنے سے زیادہ ان کی ارنگ ہے زیادہ awareness ہے زیادہ آپ کو publicity ہے تو لوگ سٹیٹ گورنمنٹ یا سنٹل گورنمنٹ کی jobs کچھ کھوڑ کے وہ اپنا پرائیویٹ چوز کرتے ہیں because you have much and more option آپ کچھ ٹائم کام کرے ہیں working under someone and it is like ایک ٹائم آیا you are done with everything then you can start your own set up آپ کو کسی کے اندر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود کا بزنس start کر سکتے ہیں تو اور گورنمنٹ بہت انیشییٹیو لیتی آپ کی help کرنے میں تو it's better سب کی اپنے اپنے thinking کچھ گورنمنٹ چاہتے ہیں بہت آج کل کے جنیشن میں لوگ پرائیویٹ زیادہ چاہتے ہیں because you have the option of starting by your own entrepreneurship سرکاری نوکری کی طرف بہت کم لوگوں کا رو جان ہے that means ہے but it's about family pressure family pressure ہاں ہمارے parents کی thinking ہوتی ہے شروع سے ہے کہ UPSC BPSC and PCSC and GCSC جو papers ہوتے ہیں ان کے لوگ تیاری کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے it depends جن کو نہیں رہتا ہے وہ آدھا ٹیم بیٹھ کے یہ کہتے کہ preparation but that is not UPSC کے preparation کے لئے دن رات لگ جاتے ہیں کہنے میں اور کرنے میں بہت ڈیفرنس ہے تو it depends کچھ لوگ ہیں جو اپنا ٹائم دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ لائف میں اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس تو پرائیوٹ کے طرف جاتے ہیں بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہیں اس طرح کی نوکریز بہت لوگ نہیں چاہتے ہیں بہت لوگ چاہتے ہیں بہت لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے انڈر کسی کو رکھیں اور اس کے بعد ایک ٹیم بنا کے ان کے ساتھ کام کریں نہ کی سرکاری میں رہ کے پوری زندگی بہیسی کارٹ دو just because of bank account bank balance and all because اگر آپ پرائیوٹ میں کام کرتے for example Tata, Google, Microsoft they also treat you the same the government treats you like in Corona Tata Google it is like till 10 years till the age of 60 years جن کی بھی Corona سے ڈیتھ ہو گئی ہے they are paying the salary to the person اگر آپ کی employee کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ کے Corona کے ٹائم میں تو وہ آپ کی فیملی کو جتنی ان کی سیلری کی ان کی سیلری as it is وہ ہر مہینے دے رہے تو لیکن لوگ زیادہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں جو پرائیوٹ جو اپنے ورک کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں بنسبت سرکاری نوکلی میں چاہتے ہیں وہ سرکاری نوکلی چوز کرتے ہیں مجھے کام کروں گا اور اس کے بااد میں بہار جاؤں گا i want to go and explore the world i have to work in the world not in india تو وہ private چوز کر دے مجھے مجھے انجوائے 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 جو میڈل کلاس میں شہروں میں بچ گئے ہیں وہ سرکاری نوکلی کی طرف زیادہ سرکاری نوکلی کی طرف ڈجھان نہیں انکہ they don't want to be a سپاہی clerk دروگا دروگا بن کے اس طرح سے جندگی نہیں بتانا چاہتے ویڈیو شوڈیو والی نوکلی نہیں کرنا چاہتے وہ they want whatever i do i am happy whatever i am earning i should be like satisfied with the money so it's nothing like that you want a government job and we have to get the government job only وہ ایک ایم نہیں رہتی ہے آج کل بچے لوگ students بہت آگے پڑ چکے ہیں یعنی سرکاری نوکری میں اب کریم لوگ نہیں آ رہے ہیں جو کریم ہے جو سب سے یادہ talented لوگ ہیں they are not choosing a government job they are going for a private they are going for a private job they are going for a private job and there is private میں بہت opportunity so thank you very much we'll talk again on other topic nice talking you you have cleared my lot of visions today i also thought ki جو سرکاری نوکری کرتے ہیں وہ ہی بہت بڑے talented ہیں اور بہت جانی ہیں اور جو یس بن گئے یپس بن گئے بیڈیو ہو گئے دروگا ہو گئے ہاں ہیں تو وہ بہت genius ہیں ایسا نہیں ہے اب genius لوگ سرکاری نوکری نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک ستھے ہیں ستھے ہیں ستھے ہیں ستھے ہیں ستھے ہیں and it is accepted by everyone everyone in this generation in this generation in this generation the new generation doesn't want in India as a government job they want their own private job or their own things their own team the point is this just like in coming years also everything is going to be privatized like abroad nothing will be into government sector and all for example parliament renovation کے لئے the tenure the project renovation tender has been given to Tata why they should have given the opportunity to the new people new architects and all but they didn't give they gave the opportunity to Tata so people will obviously go to Tata to work they will do a lot of work and they'll put a lot of pressure in you know getting a job into Tata why will they go into government and all they know they'll get the opportunity in Tata so they'll go for Tata because government itself is giving to the Tata and all the Microsoft and Google relying on the private companies so it's better to go into private companies only چاہتا ہے پرائیویٹ نوکری کیونکہ اس میں وہ انجوائی کرتا ہے یا اپنا کام کھوچتا ہے جس میں وہ انجوائی کرتا ہے سو یہ ہے فیکٹ سو آج کے لیے یہیں ہم ورام لگائیں گے آپ سنتے رہیے ویمل چننی کو اور ویمل چننی اور بھی لوگوں سے باتچیت کریں گے اور آپ کو جو یہ جو ریالیٹی میں جو مطلب حقیقت میں جو لوگ اپنی لائف سٹائل کو انڈیا میں نبھا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ اور جانیں گے اور جانیں گے اور جانیں گے دھنیواد